خائمہ یا ٹینکی ہے دو یا دو سے زیادہ خائمے کیم کہلاتے ہیں کیم کو آردی میں بہت ہی ان کہتے ہیں اگر ایک شہ کو کالونیز میں ڈیوائی کر دیا جاتا ہے تو کوئی ہی بندہ جب بس سٹیشن پر آتا ہے وہ کسی بھی بندے کو کہے گا کہ میں نے فلاہ کالونی میں جانا ہے آنجی گفران بھائی آگیا بجن آپ کا آرڈر منگایا گیا ہے بجن وائیڈ کڑھائی بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم سلی و سلیم علی نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران اور میرے ساتھ ہیں محمد گفران بھائی تو ابھی ہم چل رہے ہیں جدہ کانسلیٹ میں یعنی کہ ابھی آپ کو سعودی عرب کے اندر پاکستانی جھنڈا دکھاؤں گا جو بلڈنگ پر لگا ہوا ہے ماشاوہ تو آج جو ہے نا حج کی ٹریننگ ہے حج کی پہلی ٹریننگ کیسے ہے کیا ہے کیا وہ انشاءاللہ وہاں پہنچ کے دکھاتے ہیں تو چلیں گفران بھائی انشاء ہوگا ہے چلیں جی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے سفر سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی یہ بھائی جان دیکھو گفران بھائی جدہ کا مین علاقے تھے اور یہ سارے توڑ دیئے ہیں یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز اور گھار ہوا کرتے تھے تو ابھی سارا یہ ٹوٹ کی آئیریا اس سائٹ پہ بھی دکھاؤ یہ دیکھو یہ سامنے جو ہے یہ ہے جدہ کا سی پورٹ اور ادھر یہ دیکھو اس سائٹ سے بھی سارے یہ راستے ٹوٹ چکے ہیں گفران بھائی یہ جو آپ کو بیک سائٹ پہ نظر آرہ ہے یہ ہے جدہ کا سی پورٹ یعنی کہ سب سے پرانا جس کے اوپر ویسے تو جدہ کا مطلب باکی سمان وگرے یہی سے آتا جاتا ہے اور پہلے دور میں جو حاجی آتے تھے یہ پہلے دور میں جو حاجی آتے تھے نا عمرہ کے اوپر وہ بھی اسی پہ ہی آتے تھے اور حاج پہ بھی اسی سی پورٹ کے اوپر آتے تھے اور ابھی ایک اور آپ کو خوشکبری دے دوں کہ بھائی جان بنگلہ دیش نے اس سال حاج پہ بھیج رہے ہیں حاجیوں کو سی پورٹ پہ آئیں گے کے بہری جہاز کے ذریعے ہمارے پاکستانیہ پہ آرہیں ہمارے پاکستانیチو حاج پہ آرہے ہیں 13 لاکھ و 12 لاکھ و 11 لاکھ بھارکے وہ بہری جہاز پہ بھارے نہیں آرہے لیکن بنگلہ دیش نے بھائی جان اس بار بہری جہازوں کے ذریعے بھی عوام کو بھیج رہے آپ کو سستہ پککے تو ابھی یہ دیکھو پیچھے چلتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں پاکستانی کونسلیٹ یہ ہے بھائی جن دیکھو گفران بھائی سعودی عرب میں پاکستانی جھنڈا یہ بیلڈنگ کے اوپر تو بھائی کیسا لگا آپ کو بہت خوشی ہوئی یہ پاکستانی جھنڈا وطن کا جھنڈا یہاں پہ دیکھ کے بڑا ہی دل کو سکون ملتا ہے چلے ابھی میں جا رہا ہوں اندر اور اندر کا محول جانا ان کو دکھاتا ہوں پھر آپ بھی آجانا ٹھیک ہے اوکی چلے اندر انشاءاللہ ابھی ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہے سامنے ٹریننگ یہ سلائٹس چل رہی ہیں یہ اس کا پروڈیکٹر لگا ہو یہ ساری ٹریننگ اور نماز کا ٹائم میں بھی نماز اور یہ تو پڑھتے ہیں نماز پھر انشاءاللہ ٹریننگ لیتے ہیں آپ کسی نئے شہر میں جا رہے ہو اور آپ کو اس کا میں بتایا جا رہا ہو کہ فرانگلی کی زگبر ہے اس شہر میں پارک کے زگبر ہے اس شہر میں مسجد کی زگبر ہے کیونکہ جب آپ جا رہے ہو تو آپ کو خود بھی بتا رو کہ اس شہر میں فرانگلی کی زگبر ہے خائمہ یا ٹینٹ کی ہے دو یا دو سے زیادہ خائمے کیمپ کہلاتے ہیں کیمپ کو عربی میں مخیم کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کیمپ کیمپس کہلاتے ہیں جن کو عربی میں مخیمات کا دروازے پر آویسہ پول اور کیمپ میں موجود پول واسے طور پر دیکھا جا سکتا اچھی طرح سمجھنا اور یا کرنا ہے سڑک نمبر 38 ہے جس سے دریق ملک عبدالعزیز کہا جاتا ہے اس سے دہ جانے شہرہ قصرول ملکی ہے جس کے نمبر 44 ہے ملک فیصل کے نمبر 50 ہے جبکہ 56 نمبر سڑک 14 روڈ کہہاتی ہے اور سڑک نمبر 65 کو سوپل عرب روڈ کہا جاتا ہے اور مینا کے انتہائی دہ جانے سڑک نمبر 68 شہرہ ملک پاہد ہے ان سڑکوں کو نیلے رنگ سے بازے کیا گیا ہے ایک مہین کامل روڈ ہے مینا میں جس کو تریمہ شہرہ نمبر 25 کہتے ہیں جس نے زون نمبر 5 اور زون نمبر 4 کے درمیان کو پچھین کر کے زون نمبر 6 کی طرف جو آج ہی پیلت آتے ہیں ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے پتہ ہے کہ میری کو رہائش رہاتی وہ منصف کے کا پاس تھی تو بھی آپ تس سے پوچھیں گے کیا آپ کی رہائش کا پٹڑی کے قریب تھی کیا آپ کی رہائش کا جمعات کے قریب تھی جو مسجد تھا وہ کونسی دو جگوں کے پاس تھا کہ اسے پر پرید جو ہے تو پٹڑی تھی اور زمرافتا اگر وہ کہے گا ہاں تو وہ کس بھی کونے میں ہو آپ اس کو اسے گبر سے گائی کر دیں اگر ایک شہ کو کلونیز میں ڈیوائی کر دیا جاتا ہے اگر ایک شہ کو کلونیز میں ڈیوائی کر دیا جاتا ہے تو کوئی ہی بندہ جب بس سیشن پر آتا ہے وہ کسی بھی بندے کو کہے گا کہ میں نے خلاہ کلونی میں جانا ہے تو وہ اسے گائی کر دے گا لیکن اگر وہ اسے ٹرین بس سیشن پر کہیں کہ میں نے خلاہ کلونی میں جانا ہے کیا اسے گائی کر سکتا ہے نہیں تو میل مقصد زون کا یہی ہے کہ آپ نے اگر کسی حاجی کو شورٹ جو میں تو اس میں گائی کرنا ہے تو آپ اسے اس کے زون کی طرف گائی کر دیں سڑکو سڑک نمبر چھپن کہا جاتا ہے سڑک نمبر آسٹ کو سوپل ارد روڑ اور اس کی بلکل نا جانب سڑک کو ملک فہد روڑ کا نام دیا گیا ہے اور اس سڑک نمبر آرسٹ ہے واضح رہے کہ ان تمام سڑکوں کے نمبر دو ہنسوں میں ہے مینہ میں پیدل چلنے والوں کے لیے تریخل مشاہد نمبر ایک ہے ان سڑکوں کے لابا دیگر چھوٹی سڑکوں کے نمبر تین ہنسوں میں ہے اور ان کا پہلا ہنسہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سڑک کے سو میں باتے ہیں مثلا سڑک نمبر ایک سو یارہ سو نمبر ایک میں ہے جبکہ سڑک نمبر دو سو چھے سو نمبر دو میں ہے سڑک نمبر بانچ سو یارہ سو نمبر پانچ میں اور سڑک نمبر چھے سو سولہ سو نمبر چھے میں باتے ہیں اس تصویر میں سو نمبر دو میں باتے چھوٹی سڑکوں کو دکھایا گیا ہے ماضح رہے کہ جو سڑک نمبر والی سڑکیں مسئلن دو سو چار دو سو چھے بڑی سرکوں کی سمت میں چلتی ہے جبکہ داپ نمبر رکھنے والی سرکیں گروہ کی سمت میں چلتی ہے مسئلن دو سو دو دو سو گیارہ اور دو سو تیرہ ایک اور آہم سرک نمبر تیس ہے اس روڑ کا نمبر دو سو ساتھ بھی ہے یہ سرک ملک عبداللہ پول کے پڑا میں چلتی ہے اور زوم نمبر دو سے تین تر جاتی ہے پور پردر سکر نمبر تردیل کے ساتھ جب رات کی سمت سے شروع ہوتے ہیں اور خوسترفوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں مسئل کے طور پر ایک بٹھا چھ پڑ یعنی کیم نمبر ایک روڈ نمبر پر دو بٹھا چھ پڑ تین بٹھا چھ پڑ جار بٹھا چھ پڑ اور اسی طرح ایک بٹھا پسٹ دو بٹھا پاسٹ ہی کو مشکل سے بچانے کے لیے مجھے نے وہ یوڑن بند کر دی ہے جو بریج نمبر پچیس ہے اس کی طرح ایک چڑھائی دی گئی ہے اس چڑھائی پر جیسے آپ چھٹے ہو وہ آپ کو اجواری یعنی جو ہے تو آپ کو لازم جو ہے تو لیف سائٹ پر لے دی جائے گی آپ اسے رائٹ سائٹ پر جہیں نہیں کر سکتے جیسے آپ لیف سائٹ پر جاؤ گے تو آپ روڈ نمبر دو سو دو روڈ نمبر پچاس روڈ نمبر چٹپن سوری پچاس سے تو آپ چھڑ گئے تو روڈ نمبر چٹپن روڈ نمبر پچاس پٹر کو آپ کو لیشے اٹھا رہے گا تو آپ کا جو مستیک ہوتا تھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ بہے گئے جو دوبارہ جو رات سے لے جائے گئے وہ قسم ہوگی اس میں بھائی ہو گیا جی جوس ریپریشمنٹ ہوگی ہے ٹریننگ ہوگی ہے تو ابھی چلتے ہیں الحمدللہ جی ٹریننگ ہو چکی ہے گفران بھائی کیسے چلو ٹریننگ لے کے ابھی چلتے ہیں ہم واپس تھوڑے سے کام وغیرہ معاملات ہیں وہ کر کے مشغلت ہیں ہنجی گفران بھائی ہو گے ویلے چلو جی اب ویلے ہو گے بھائی کو دیتے ہیں آرڈر کھانے کا ابھی کھتے ہیں کھانا پینا بھجن کیا کھلا رہے ہو سائن کیا کھلا رہے ہو آجا میں سائنہ کہتا ہے جو آپ کا دل کرے ہوئی لیکن میں اس کا بتا ہے کیا کہتا ہے جو آپ کا دل کرے ہوئی کھلا دو لگ کھلا دو یار کھلا دو جو آپ کا دل کرتا ہے آنجی گفران بھائی آگیا بھائی جن آپ کا آرڈر منگایا کیا ہے بھائی جن وائیڈ کڑھائی بھائی جن زبردست یہ جی فروٹ سبزی سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ بکالک ایٹم یہاں سے لیتے ہیں اپنی پسند کا کوئی چیز تو کھانا پینا ہو گیا الحمدللہ سے باقی تمام پر چیزیں ہو گئی ہیں تو ابھی یہاں پہ ویڈیو کا کریں گے اکتام امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری کوشش ہے حج عمرہ مکہ ودینہ کے جو گلے اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے میری فیملی کو اپنے دوم میں شامل رکھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ